الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد معزز علماء اکرام میرے بھائیوں بہنوں اور ماشاءاللہ خصوصی طور پر جو سو طالب و طالبات آج فارغ ہوئے ماشاءاللہ میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا گو ہوں اور بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس موقع پر آئیے ہم سب ایک خواب دیکھتے ہیں سب مل کر ایک خواب دیکھتے ہیں دیکھئے خواب کیا ہے خواب دیکھنے کے لیے حقیقت جاننا بہت ضروری کوئی حقیقت سامنے ہوگی تو خواب دیکھ سکتے ہیں حقیقت کیا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے باہر جو دنیا ہے اس میں آپ کو کیسے لوگ ملنے والے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے کہ جہاں دیکھو سب نیک صالحین صحیح عقیدے والے لوگ جہاں دیکھو سب اچھے لوگ ایسی دنیا دیکھ رہی ہے باہر یا آپ کو کیسی دنیا دیکھ رہی ہے باہر حقیقت خواب پہ آئیں گے دو منٹ بعد حقیقت کیا ہے عقیدے کے معاملے میں بہت سارے بگاڑ آپ کو پتا ہے توحید کم ہے شرک عام ہے شرک کا بول بالا ہے کفر عام ہے بدات عام ہے اور یہ کشنگنج کی میں بات نہیں کرتا ہوں لیکن اگر آپ عام طور پر انڈیا میں اور دنیا بھر میں دیکھیں تو یہی معاملہ ہے کہ توحید اور سنت کا معاملہ جو ہے چلنے والے لوگ کم ہیں اسلام پہ چلنے والے لوگ کم ہیں اسلام میں مسلمانوں میں دیکھیں تو توحید اتباع سنت پہ چلنے والے لوگ کم ہیں یہ حقیقت ہے چلو ابھی خواب دیکھتے ہیں خواب یہ ہے کہ اب ما شاء اللہ ہمارے یہاں سے مدرسے سے ما شاء اللہ یہ سو لوگ باہر نکل رہے ہیں اللہ سارے لوگوں کی خدمات کو قبول کریں کیونکہ آپ کے بہت سالوں کی محنت ہے شیخ بتا رہے تھے کہ یہ جو طالب جو طالبائیں ہیں انہوں نے کتنے سال پڑھیں کتنے سال پڑھیں بتائیے اندازن ایوریج طالبائوں کی پہلے بات کر لیتے ہیں کم سے کم دس گیارہ گیارہ سال اور جو ہمارے نو نو دس تیرہ سال اتنے سالوں کا انویسمنٹ ہے یہ اتنے سالوں کی محنت ہے آج الحمدلہ باہر نکل رہے ہیں تو خواب کیا ہے چلو اب خواب شیئر کرو چلو اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایک خواب imagine کرو میں آپ کو میری کہانی بتاتا ہوں میرا ایک خواب تھا کچھ تھا نہیں ہاتھ میں لیکن خواب تھا خواب دیکھنے سے کون روک سکتا ہے بھائی خواب تھا کہ میں ایک ٹی وی چینل شروع کرو وہ بھی اوفیشل گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ ہم اوفیشل گورنمنٹ پرمیشن کے ساتھ شروع کریں ہیں تو بعض لوگ تو ہستے تھے بھولے آپ ٹی وی چینل شروع کریں ہیں لیکن خواب دیکھنے سے کون روک سکتا ہے تو چلو آج خواب دیکھنے کا دن بناتے ہیں دیکھیں میرے بھائی وی بہنیں میں آپ سب کے سامنے ایک بہت بڑی بات کرنا چاہتا ہوں بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ سب کے پاس الحمدللہ آج ابھی اتنے سال کی دینی تعلیم ہے تربیت ہے ماحول ہے اب آپ یہاں سے نکل رہے ہو اور یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے پاس ایک بہت بھرپور سا موقع ہے سوچو اگر ہم ایسی دنیا میں جیتے جہاں سب صرف نیک لوگ بستے ہیں تو آپ لوگ جاتے ہیں کیا بتاؤں گے کسی کو کہ آپ کیا بتاؤں گے سب کو پہلے سے معلوم ہے صرف نیک لوگ ہے خاموش رہیے پلیس دو مرن اگر صرف نیک لوگ بستے ہیں سب توحید والے کوئی شرکی نہیں ہے کوئی بدات نہیں ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے سب نیک جہاں دیکھو سب صالحین ہی صالحین دکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کیا کر لوں گے نیکی خود کر لوں گے الحمدللہ خود نیکی کروں گے بس لیکن یہاں کیا ہے کہ ہم جس دنیا میں بستے ہیں یہاں پہ شرک عام ہے بدات عام ہے اور آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا مندل اللہ علا خیر فالہو عجر مطلی فائلی جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا عجر ملے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بتائے اب دیکھو مثال کے طور پر یہ بوٹل میں پانی ہے اب یہاں نیچے اگر ہول کھلا ہو ہول کھلا ہو تو پانی کیا ہوگا کھالی ہو جائے گا کھالی بوٹل ہاتھ میں رہے گی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے کچھ عامال بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں سب عامال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا لے احبارتون عامل آپ کے سب عامال برباد ہو جائیں گے لئی نہ شرکتا اگر آپ شرک کروں گے آپ کے سارے عامال برباد ہو جائیں گے تو لوگوں کے ایسے بہت سارے لوگیں جن کے سب عامال برباد ہی برباد ہیں پتہ ہے نا ہمیں اب ایک دن آپ سے ملاقات ہو جائے کسی کی اور آپ اسے توحید کی دعوت دے دو اور وہ دن وہ توحید سمجھ جائے ہدایت کون دے گا اللہ تعالیٰ دیں گے اور ہم کیا کریں گے ہم تو صرف پیغام پہنچائیں گے اب وہ سمجھ گئے اب وہ ہول بند ہو گیا ابھی اگلے دن سے پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ مسکر آکے کسی سے ملے تو بھی عجر ملتا ہے سواب ستکے کا سواب ملتا ہے تو ان کو جو ملے گا تو کسی نے ان کو بتایا نا جتنا ان کے اکاؤنٹ میں آئے گا اتنا انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا سوچو کہ یہ چیز سے کتنی بڑے پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں جمع ہو سکتی ہے تو میں آپ سب کو خواب شیئر کرنا چاہتا ہوں اس گول سیٹ کرو دیکھو میرے بھائی میرے اپنے آپ کے لئے علمی گول سیٹ کریے کہ آپ علم میں آگے بڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الحمدللہ آپ کو وہ پورا لانچ پیڈ مل گیا ہے لیکن میں ہمارے سنٹر پر الحمدللہ کئی علماء آئی پلس ٹی وی کے ذریعے بھی الحمدللہ ہمارا علماء کی رہنمائی میں رہ کر ہم کام کرتے ہیں تو میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ مدرسے کے فریش فارگین جب آتے ہیں لیکن جب ہمارے سنٹر پر دعویٰ ڈسک ہوتا ہے دعویٰ ڈسک میں کیا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بیٹھتے بات کرتے ہیں اسی طرح جو دروس بیانات ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل میدان میں اتر کر کے سمجھ میں آتی ہیں سیکھنا ہوتا ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں جواب نہیں پتا ہے اب تحقیق کر گیا ہوں گا میں اور وہ روز روز جو ایک توڑ مڑو اور سٹارٹ ہوتی ہے تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ علم کا سلسلہ یہاں پہ ہو گیا ختم کہ یہاں پہ آگے کنٹینیو ہے یہاں سے آپ نے تو اتنے سال لگا دیا ابھی کیا کنٹینیو کنٹینیو کہ ہو گیا ہو گیا آج فنش فارگ ہو گیا فارگ آج کہ تو یہ لانچ پیٹ تھا ابھی حقیقی ورل کے مسائل سوال و جواب دین کی دعوت شرک و بدات پتہ ہے آپ کو ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں شرک کرنے کی لوگ دلیل پیش کرنے لگے ہیں بدات کرنے کی دلیل پیش کرنے لگے ہیں اور کفر کا معاملہ ایک طرح سے بڑھ رہا ہے اسلام جتنا الحمدللہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اتنی مخالفتیں بھی لوگوں کی بڑھ رہی ہیں تو میرے بھائیوں یہ زمانے میں ہمیں آج ایسے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے کیا آپ کو پتہ ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں ہم تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن ہمارے ایک ایک فرد کیمتی ہے ایک ایک انسان کیمتی ہے اور میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ یہ دنیا میں ہم سب کو کچھ بڑا کام کرنا ہے اللہ کی مدد سے بڑا کام کرنا ہے انشاءاللہ بڑے خواب دیکھو نا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا خواب دیکھتے ہیں تو کم سے کم کوئی نیت کرتے ہیں ریال نیت تو اس کا ایک عجر تو ایسے ہی مل جاتا ہے پتہ ہے نا کوہ حدیث ہاں ایک عجر تو ایسے ہی مل جاتا ہے کریں گے تو کم سے کم دس ہاں کم سے کم دس آن ورڈز تو میرے بھائیوں میرے بہنیں اس میں خواب میں علم حاصل کرنے کا خواب ضرور رکھئے دین کی دعوت کا خواب ضرور رکھئے دین کی دعوت میں سوچئے آپ کہاں تک پہنچوں گے کتنے لوگوں تک پہنچوں گے علم کے تعلق سے جیسے ایک بھائی نے کہا میں پی ایج ڈی تک پہنچنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہاں دکتور بننا چاہتے ہیں الحمدللہ اور کہاں کہاں تک آپ سیکھوں گے کیا کروں گے انشاءاللہ علم حاصل کرنے میں دین کی دعوت میں گول سیٹ کرو اور اسی طرح اورگنائز طور پر دین کی دعوت کرنے پہنچانے میں اورگنائز طور پر کیا چیز کی ضرورت دیکھتے ہو آپ نظریں کھلی رکھو اور آپ یاد دکھئے یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ کی مدد سے کام ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے آپ سوچو کہ وہ پچھڑی دنیا عرب اتنے بیک ورڈ لوگ تھے اتنا پچھڑے ہوئے علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دعوت دی اور وہ لوگ نکل کر کے آگے کی آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں بڑے بڑے سوپر پاورز ختم ہو رہے ہیں پڑی طرح سے کیا چیز کیا تھی ان کے پاس ان کے پاس یہ چیز تھی ان کے پاس حق تھا اور اللہ کی مدد تھی اور وہ ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی حق ہے الحمدلہ ہم سب کوئی بابا کے بھقت یہاں جمعیا ہے کہ آؤ ہمارے بابا کی طرف ہم بلانا چاہتے ہیں سب کو آؤ ہمارے بابا کی طرف نہیں بھائی ہم تو توحید کی دعوت دیتے ہیں ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں انسانوں کا مالک ایک ہی ہے اور سارے انسانوں سے یہی تو پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا میرا مالک ایک ہے آؤ ہم سب اسی کی عبادت کریں ہم کوئی کیا نئے امام کے فالوور ہے کہ ہمارے امام کی بات مانو نہیں ہم تو یہی سکھاتے ہیں کہ سارے علماء ہمارے ہیں جتنے بڑے بڑے امام علماء اکرام گزریں سب ہمارے ہیں جن کے پاس قرآن حدیث پروف ہے ان کی بات لے لیں گے یاد رکھو میری بھائی وی بہنیں حق جینا حق کے اندر پاور ہوتا ہے حق کے اندر پاور ہوتا ہے کتنا پاور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورة الاسرانے سورة سترائیت نمبر ایٹی ون وَقُلْ جَالْ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کہو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا لیکن حق آنا تو چاہیے اب حق لے جانے کے لئے کون آنے والا ہے کوئی نبی اور رسول تو نہیں آنے والا ہے آپ اور میں ہم سب ہی تو ہیں نا تو لے جانا ہے انشاءاللہ حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کریں گے اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے لیکن ہمیں کچھ قدم تو آگے بڑھانا ہے اللہ کس کے لئے راستہ کھولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمایا ہے جو میرے راستے میں جدو جہد کرتے ہیں میں انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتا ہوں اللہ راستوں کی ہدایت دے گا آپ کو دے گا آپ کو راستے بتائے گا ایسے ایسے راستے یہ مت سمجھو مجھ سے کیا ہونے والا ہے ایک کوئی اگر ہمارے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مجھ سے کیا ہوگا یا کوئی بہن ہے یہاں پر اگر سوچ رہی ہیں میں کیا کر پاؤں گی نہیں سوچنا ایسے نہیں سوچنا ایسے بہت سی مثالیں گزرتی ہیں ہمارے سامنے ہیں ہے نا موسیٰ علیہ السلام حق لاتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان سے کتنا بڑا کام لیا کس طرح سے میں نے اپنی آنکھوں سے دکھایا ایوریج لوگ کیسے اباو ایوریج کام کرتے ہیں آؤٹسٹینڈنگ کام کرتے ہیں کیسے دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر کس طرح سے وہ کام کو پہنچ جاتے ہیں اب آپ دیکھو یہ مدرسہ خود ایک مثال ہے آج یونیورسٹی میں الحمدللہ قائم ہو رہی ہے کتنی بڑی باتیں ہیں وہ یونیورسٹی یہاں قائم ہو رہی ہے الحمدللہ تو بڑے چیزیں خواب سے شریع ہوتی ہے شیخ مطین ابھی تو خواب دیکھا تھا یونیورسٹی کا آج الحمدللہ یہاں تک پہنچا تو خواب دیکھنے سے اپنے آپ کو مات رکھو